اسلام علیکم گائز کیا حال ہے سب کا سب ٹک ٹاک حریت سے ہیں امید ہے کہ آپ لوگ سارے ٹک ٹاک ہوں گے حریت سے ہوں گے اور جو آج کل کے حالات چل رہے ہیں جو کہ ایک وائرس آج کل پھیلا بھی پوری دنیا کے اندر آپ اس سے سیف ہی ہوں گے اور جو پریکوشنری میئرز ہیں وہ آپ لے رہے ہوں گے اور سب سے پہلی بات ہوئی کہ کافیر سے بعد آپ سے مطلب میرا حیال ہے کہ دو تین ہفتے تو ہو گیا کہ انٹریکشن ہی تھا ہوا سوائے وہ گیمنگ ویڈیوز کے جو کہ میں کھیل رہا تھا گرینی نام کی جو گیم تھی جو کہ بہت ہی مشکل سے وہ انڈ ہوئی تھی آج جو میں بات کنا چاہ رہا ہوں وہ اس بارے میں ہے کہ مجھے ابھی ابھی تھوڑی دیر پہلے پہلے مجھے ایک ویڈیو ریسیو ہوئی تھی ووٹس ایپ کے اوپر جو کہ میں آپ کو دکھاؤں گا ابھی اس کے بعد تو اس میں یہ تھا کہ ایک بندہ ہے سیالکوٹ کا ہی وہ واقعہ تھا کہ ایک بندہ جس کا جو کائٹ کی جو دور ہوتی ہے وہ اس کے نیک کے اوپر یہاں پہ پھرے ہوئی تھی اور اس کی جانب بلیڈنگ بہت زیادہ ہو رہی تھی یہ سیالکوٹ کچیری روڈ تاج ہوتل کے قریب سے اس کو دور پھری ہے اور ہماری وزیرعالہ پنجاب سے عمران خان سے درہاز ہے کہ یہ اس چیز پر پبندی لگائی جائے یہ پتنگوں کے آگے یہ کلچ کی تار لگا آگے تو یہ لوگ اڑاتے ہیں جس کی وجہ سے جاننی نقصان اور مالی نقصان بھی ہوتا ہے اب یہ لوہے کے بورڈ کے اوپر کی ریوئی ہے اور یہ ڈائریکٹ واپڈا کی تاروں کے اوپر ہے یہ ہماری درہاز ہے کہ اس پتنگ بازی پر مکمل کنٹرول کیا جائے اور اس میں ہائی وولٹیج فل وولٹ آ رہے ہیں یہ دیکھیں یہ ادھر سے واپڈا کی تاروں کے برکل اوپر ہے اب بات یہ ہے کہ ہم جو پاکستانی عوام ہیں تو جس میں کہ میں نے پہلے بھی منشن کیا ہے کہ انکلوڈنگ می کہ ہم لوگ بہت ساری چیزوں کو بہت کیرلس طریقے سے لیتے ہیں ان چیزوں کو کتنی پرواہ نہیں کرتے اور اسی طرح آج کل کیونکہ ہم سارے فارغ ہیں ہمارے پاس کچھ کرنے کو نہیں ہے تو جتنی بھی عوام ہیں بہت سارے لوگ یا جو ینگ لڑکے ہیں وہ آج کل جو ایکٹیوٹیز کر رہے ہیں تو ان میں سے جو ایک مین ایکٹیوٹی ہے وہ ہے کائٹ فلائنگ کی یعنی کہ پتنگ بازی تو کیونکہ آج کل ہمارے پاس کوئی ایکٹیوٹی نہیں ہے تو بہت سارے لوگ پتنگ بازی کرنے میں مصروف ہیں مجھے تو ہیر اس طرح کا شوک نہیں ہے نہ ہی مجھے اڑانی آتی ہے جتنی بار میں نے کبھی اگر لے کے اڑائی بھی ہے تو میں نے اس کو پھاڑ رہی ہے اسے زیادہ میں نے کچھ بھی نہیں کیا تو بات یہ کہ میرے ساتھ خود اس طرح کا ہی ایک واقعہ شاید ایک دو سال پہلے ہوا تھا لیکن وہ اتنا زیادہ سویر نہیں تھا وہ بس ہلکہ سے ایک مجھے کٹ ادھر نیک پہ آیا تھا اور الحمدللہ بچت ہو گئی تھی کہ میں نے اس دور کو آتے ہوئے دیکھ لیا تھا اور بائیک میری میں نے سلو کر دی تھی تو اس لئے میرا جو کٹ ہے وہ اتنا سویر قسم کا نہیں تھا لیکن کہ آپ سب جانتے ہیں کہ دور بہت باریک ہوتی ہے اور وہ آپ کو اس طرح اقدم سے یا بہت دور سے وہ نظر نہیں آتی انٹل کے آپ ان لڑکوں میں شمار اگر آپ کا ہوتا ہے کہ جو پتنگوں کے پیچھے بھاگتے ہیں یا وہ دور دیکھ کے تو ان کو پکڑ لیتے ہیں ان کے پیچھے بھاگتے ہیں تو ان کو پتہ نہیں کیسے وہ نظر آتی ہے لیکن مجھے ہے آج تک وہ کبھی نظر نہیں آئی تو پہلے بھی سننے میں بہت سارے واقعات آ چکے ہیں اسی بارے میں آتے تھے کہ لڑکے جو ہیں وہ بہت دفعہ ایسا ہوتا تھا کہ چھتوں سے گرکن کی ڈیتھ ہوتی تھی کیونکہ وہ کائٹ کو فالو کرتے ہوئے بھاگ رہے ہوتے تھے اور ان کا دھیان نیچے نہیں بلکہ اوپر کائٹ کی طرف ہی ہوتا تھا تو اسی طرح کافی سارے ایکسیڈنٹس بھی ہوئے کائٹ کو فالو کرتے کرتے اور جو من جو ہوتے ہیں جزیادہ سویر قسم کے جو ہوتے ہیں کہ کائٹ کی دور ہوتی ہے وہ اگر کسی کو جاتے ہوئے روڈ پر پھر جائے تو یہ کہ آپ وہ ایکٹی ویٹیز کریں جن کا نہ آپ کے پر کوئی نقصان ہو نہ کسی اور کے پر کوئی نقصان ہو ایک سیف گیم ایک سیف ایکٹی ویٹی ہو نہ کہ آپ وہ ایکٹی ویٹی کھیلیں وہ ایکٹی ویٹی کریں جس سے آپ کو مزہ تو آرہا آپ کا ٹائم اچھا پاس ہو رہا ہے لیکن جو دوسرے لوگ ہیں ان کا نقصان ہو رہا ہے اگر ہدا نہاستہ کوئی گھر کا بڑا بندہ جا رہا ہے کوئی گھر کا بڑا بیٹا کوئی گھر کا بڑا بھائی ہے یا کوئی فادر ہے کسی گھر میں یا وہ جہاں باہر جا رہے ہیں اور ان کے ساتھ اس طرح کا مس حیب ہو جائے اور اللہ نہ کرے کہ ان کی ڈیتھ ہو جائے تو کون ذمہ دار ہے دور پتہ نہیں کہاں سے کس کی کٹ کے آ رہی ہے کس کو لگی کیا ہوا کسی کو کچھ پتہ نہیں لیکن اس ایک دور کی وجہ سے ایک گھر جو ہے وہ برباد ہو سکتا ہے تو وہ ایکٹیویٹس کرنی چاہیے جسے آپ خود بھی سیف رہیں دوسری بھی سیف رہیں آپ کا ٹائم بھی پاس ہو جائے آپ انٹرٹین بھی ہو جائے اور کسی کو کسی قسم کا کوئی نقصان بھی نہ ہو تو لہٰذا آج کے میرا صرف یہی میسیج تھا کہ تھوڑا سا احتیاط کریں ٹھیک ہے اس طرح کی ایکٹیویٹس کو تھوڑا سا جو ہے نا وہ منیمائز تو نہیں میں کہوں گا لیکن ہتم کریں ٹوٹلی یا کیونکہ ایک ہائٹ کا تو آپ کو پتہ کوئی بھروسہ نہیں ہے کہ وہ کہاں سے کہاں تلے جائے اگر آپ کسی کھلے میدان میں بھی اس کو اگر آپ اڑا رہے ہیں تو وہ پتہ نہیں کہاں سے کٹتی ہے کتنی ہائٹ سے کٹتی ہے اور کہاں جا کے پہنچتی ہے تو پلیز اس طرح کی چیزوں کو اوائیڈ کریں خود کو بھی سیف رکھیں دوسروں کو بھی سیف رکھیں اگر آپ لوگوں نے اپنے آپ کو ایک وائرس سے بچا کے گھر میں رکھا ہوا ہے تاکہ نہ اس سے آپ کو کوئی نقصان پہنچے نہ کسی اور کو کوئی نقصان پہنچے نہ کوئی جو ڈیڈلی ایونٹس ہیں وہ ہوں تو آپ آن دا ادھر ہینڈ ان بچاروں کو جو ویسی کسی کام سے باہر نکلے آئے ہیں اگر تو آپ ان کو دور کے ذریعے مارے ہیں تو پلیز تھوڑا سا احتیاط کریں تھوڑا سی کیئر کریں اور ایکٹیوٹیز جو ہیں اپنی وہ ان کو سیف رکھیں تاکہ آپ بھی سیف رہ سکیں اور دوسری بھی سیف رہ سکیں تو ہر بار کی طرح اپنا بہت سارا حیال رکھیں اس ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اپنے اچھے اچھے کمنٹس کریں ٹیل نیکس ویڈیو ٹیک کیئر اور اللہ حافظ